یہ تھے وزیعظم صاحب کے پاکستانی معیشت کو کھڑا کرنے کے دعوے لیکن اب کیا کہتے ہیں میاں صاحب ذرا سنیے ٹویوٹا بند سوزوکی فیکٹری ہالٹ پر ہونڈا نے پروڈکشن روگ دی کیا والے بھاگنے کی تیاریوں میں ملڈر ٹریکٹس کا بھی کام تھا یہ ہیں پاکستان کے بڑے موٹر پروڈکشن کمپنیوں کے حالات اور یہ ہیں پاکستانی معیشت کے حقائق ایل سیز کھولنے کے لیے نیجی بینکوں کے پاس رقم نہیں کیونکہ سٹیٹ بینک کے خزانے میں ڈالرز ہی نہیں یعنی نہ پیسے نکلیں گے نہ مال کی پیمنٹ ہوگی اور نہ معیشت کا پہیہ گھومے گا ڈالر کا جادوگر عساق ڈار بھی اپنی پٹاری سے اب تک کچھ نہ نکال سکا ڈالر بھی ڈار کی پہنچ سے اوپر نکل گیا کپڑوں کے تاجر یعنی اپٹیما والے بھی رونے پر آگئے انڈسٹری بند کرنے کا اندیا دے دیا فارما کمپنیاں بھی خام مال کے لیے منتوں ترلوں پر آگئیں بیس روپے کی سردت کی گولی سو روپے میں لے لیں تو دل میں درد ہو جاتا ہے اور دل کی دوائی لینے جائے تو مریض بہادر شاہ زفر بن کر گن گناتا ہے وہ جو بیشتے تھے دوائے دل وہ اپنی دکان بڑھا گئے کیونکہ میڈیکل سٹور والے بھی دکانیں بند کرنے کی آوازیں لگا رہے ہیں لیکن ابھی شاید امید کی ایک کرن باقی ہے وہ ہے وزیراعظم صاحب کی جیب اگر وزیراعظم صاحب کی گہری جیب میں 88 عرب روپے پڑے رہتے ہیں تو مزید کھنگالنے پر چند عرب روپے کا چلڑ بھی معیشت کے لیے نکل ہی سکتا ہے